اسلام علیکم میں ہوں محمد زبیر اور ہم آج بات کریں گے ایسی خوبی کے بارے میں جس کے ہوتے ہوئے ہم اپنی تقریباً تمام مسائل کو باستانی حل کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں سنا دوں آپ کو واقعہ ایک شخص کا جو ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا اور تین دوائیں لکھ کر دے دی اس نے دوائیں دیکھنے کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوائیں کون کھائے گا ڈاکٹر نے کہا ایک دوائیں کھائے گا تمہارا پڑوسی ایک کھائے گی تمہاری بیوی اور ایک کھائے گا تمہارا بوس وہ بڑا پریشان ہوا اس نے دوائیں کھائے رہے ہیں آپ اس نے کہا بیمار تم ہو تو تم ہی کھاؤگے نا یہ کیا بات ہوئی کون کھائے گا جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ میں نے وین ڈائٹ سے سنا تو میں نے سوچا کہ کیا اہمکانہ بات کی ہے اس نے یہ کوئی باتیں کرنے کی لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس اہمکانہ حرکت کا اظہار ہم لوگ ہر روز کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار کر رہے ہوتے ہیں یعنی بیمار ہوتے ہیں ہم اور دوائے کھلا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو پکڑ پکڑ کے آپ خود سوچئے کہ کوئی شخص زبردستی اگر آپ کو دوائے گا تو آپ کو کیا ردہ میں لگا آپ جنجلات کا شکار ہو جائیں گے آپ اسے نا پسند کریں گے آپ کو غصہ آئے گا اس کے اوپر آپ ہو سکتا ہے اسے لڑ پڑے جب آپ اسے لڑ پڑیں گے تو وہ کہے گا یا رہا بجیب انسان آپ کو غصہ آ رہا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم بہت ساری پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے بجائے دوسروں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اسی طرح کے مسائل کا شکار رہیں گے آپ سوچئے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو کہا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے کہا کیا اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا اب میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا یعنی اس کو پتا تھا کہ اللہ کا راستہ صحیح ہے سیدھا ہے اس کے باوجود اس نے کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا لیکن آگے جل کے دیکھئے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا جب وہ درخت کے پاس گئے تو اللہ تعالی نے سوال کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا کیا جواب دیا تھا علیہ السلام نے امیجیٹ رسپونس کیا ہے شورہ عراف اٹھا کیا پڑھئے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے شیطان کی صفت یہ ہے کہ کوئی بھی غلطی کرنے کے بعد دوسرے کو ذمہ دارہ رہتا ہے اور انسان کی صفت کیا ہے آدمی کی صفت کیا ہے آدم کی اولاد کی صفت کیا ہے اشرف المخلوقات کی صفت کیا ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد فوراں کہتا ہے کہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہتری کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے بہتری کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے میں قصوروار نہیں ہوں تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا جب میں غلط نہیں ہوں تو میں یہ کام بدوبارہ کروں گا بار بار کروں گا بہتر نہیں ہوں گا اس کے برعکس جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ آیا میری غلطی ہے ہو گئی غلطی سب سے غلطی ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی تمام آدم کی اولاد گناہگار ہیں ان میں بہترید کون لوگ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ فوراں توبہ کر لیں لیکن یہ ناگہ ہے کہ میری غلطی نہیں ہے ایک شخص گلی میں کھڑا ہوا اپنی چابی ڈھونڈ رہا تھا وہاں سے ایک شخص گزرا اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی پریشان لگ رہا ہو اس نے کہا اپنی چابی ڈھونڈ رہا ہوں وہ بھی اس کے ساتھ مل کے چابی ڈھونڈنے میں لگ گیا دونوں مل کے چابی ڈھونڈتے رہے کافی دیر گزر گئی ایک تیسرا شخص وہاں سے گزرا اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی تمہیں بڑے پریشان لگ رہے ہو اس نے کہا چابی ہو گئی ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ در سمیتار تھا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ چابی گری کہاں تھی تو اس شخص نے کہا یہ چابی تو گھر کے اندر گری تھی اس نے کہا تو بھائی تو گھر کے اندر ڈھونڈو نا یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہو اس نے کہا کہ گھر کے اندر اندھیرہ بہت ہے یہی تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ اپنے اندر روشنی جلانے کی کوشش نہیں کرتے اپنے اندر روشنی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور پھر کیا کرتے ہیں دوسروں کا کوئی سروع ٹھہراتے ہیں دوسروں کے اندر خامیاں ڈھونتے ہیں اپنے کندے کا بوجھ اتار کے دوسروں کے پر ڈھٹنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ غلطی ماننے کے بعد آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے غلطی ماننے سے آپ کے پر ایک ذمہ داری آ رہتی ہے کہ اب مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اس ذمہ داری لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہم برے انسان بننے کے لیے تیار ہیں خامیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے جینے کے لیے تیار ہیں ہمیں خراب زندگی جینے کے لیے تیار ہیں ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں ہم بیمار رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے خود کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ داری لیجئے ذمہ داری لینے کا طریقہ کار کیا ہے جلنے کننے کی ضرورت نہیں ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگئے اور اہد کر لیجئے کہ اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا اور پھر بالکل ریلیکس ہو جائیے بھروسہ کیجئے اللہ پہ اس نے آپ کو معاف کر دیا اب نئی زندگی کی شروعات کر لیجئے لیکن یہ بات یاد رکھئے دوبارہ آپ سے وہ غلطی ہو سکتی ہے تو دوبارہ معافی مانگ لیجئے واسف علی واسف کہتے ہیں کہ جب گناہ کر کر کے تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی تو توبہ کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہو لیکن توبہ کرنے کا طریقہ کار وہ ہی ہے توبہ کرتے ہو سچے دل سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں اب نہیں کروں گا یہ اہد کر لیجئے کہ یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا اور خدا نخواستہ دوبارہ ہو جاتی ہے تو پھر معافی مانگئے فوراں معافی مانگئے اور کہ یہ اللہ اب نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی آپ کے راستے کھلیں گے اور کامیابی اور خوشحالی آپ کے لیے ممکن ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کے لیے ممکن ہے